اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کرونا صورتحال میں بہتری پر ملک کے 18 اصلہ میں پابندیوں میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے ویکسین نہ لگونے والوں پر 30 ستمبر سے نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے میڈیا گریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کی چوتھی لہر میں اسپطالوں میں مریضوں میں اضافہ ہوا ہم نے چوبیس اصلہ میں مزید بندشے لگائی تھی ان چوبیس اصلہ میں وبا کی شرح زیادہ اور اسپطالوں پر دباؤ تھا اب چوبیس میں سے 18 اصلہ میں بہتری نظر آ رہی ہے اسد عمر نے کرونا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس میں سے اب صرف چھے اصلہ میں وبا کے پیش نظر بندشے برقرار رہیں گی ان چھے اصلہ میں لاہور، فیصلہ باد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو شامل ہیں ان چھے اصلہ میں اونچی سطح پر بندشے بائیس ستمبر تک برقرار رہیں گی انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص تیس ستمبر تک مکمل ویکسینیٹڈ نہ ہو وہ پانچ بڑی چیزیں نہیں کر سکے گا مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں پر کام کی پابندی ہوگی ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہوگی شوپنگ سینٹرز میں داخلہ ہوتلز گیسٹ ہاؤس میں بوکنگ پر پابندی ہوگی جبکہ ریسٹورنٹس شادی تقریبات میں بھی جانے پر پابندی ہوگی موسیقی